بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایران نے شام کے اندر امریکن بیس کے اوپر حملہ کر دیا اب یہ بات اتنی آسان نہیں ہے دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر یہ جو بڑی فورسز ہیں یہ کبھی کبھی خود نہیں لڑتی ہیں بلکہ انہوں نے اپنی آگے پروکسز بنائی ہوتی ہیں ان پروکسز کے ذریعے سے یہ جو ہے دوسرے کے اوپر حملہ کرتی ہیں اس اٹیک کے بعد امریکہ نے اپنے ایران کی پروکسز کے اوپر حملہ کیا اب یہ ہوا کیسے ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں اس وقت جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانین بیگ ملیشیا نے شام کے اندر امریکن بیسز کے اوپر میزائلوں سے حملہ کر دیا سب سے پہلی بات یہ اب انہوں نے میزائلوں سے حملہ کیوں کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ امریکہ نے اپنے دو ایرانی ایس ٹرائک ایگلز کے ذریعے سے اس ملیشیا کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا تھا اب امریکہ نے اپنے فائٹر جیٹس کے ذریعے سے اس ملیشیا کے ٹھکانوں پر حملہ کیوں کیا تھا اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ یہ جو ملیشیا تھی اس کے کامیقاضی ڈرونز نے امریکن فسیلیٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈرون سٹرائکس کر دی تھی سب سے پہلے ایران کی یہ جو ملیشیا تھے ایران کی یہ جو پروکسی تھی اس نے ایک امریکن بیس کے اوپر ڈرون سٹرائکس کی ہیں کامیقاضی ڈرونز کے ذریعے سے امریکہ نے اپنے ایف 15 ای فائٹر ڈیٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں ان ملیشیا کی طرف اس ملیشیا کے اوپر جا کے بمباری کیے اور پھر اس کے رسپونس میں ایران کی جو ملیشیا تھی ایران کی جو پروکسی تھی اس نے امریکن بیس کے اوپر میزائلوں سے حملہ کیا اور ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ سیریا نے رشیا کو ایک اجادت دے دی ہے کہ رشیا اپنی فورسز اور اپنی بیسز کی تعداد شام کے اندر بڑھا سکتا ہے لگ اس وقت ایسے رہا ہے کہ شام جو ہے وہ ایک نیا بیٹل گراؤنڈ بن کے اوپر رہا ہے اب یہاں پہ ان کنٹریز کا آلریڈی کوئی نہ کوئی انٹریس ضرور تھا ایران کا انٹریس بھی ہے رشیان انٹریس بھی ہے امریکن انٹریس بھی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس ویڈیو کے اندر کہ شام کا اسی فصد تیل جس ایریا کے اندر موجود ہے اس ایریا کے اوپر امریکہ کا قبض ہے ان فورسز کا قبض ہے جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے اب شام کے اندر جو اس وقت جنگ چل رہی ہے نا یہ ریسورسز کی بھی جنگ ہے یہ جیو پولٹکس کی بھی جنگ ہے ریسورسز کی جنگ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام کے اسی فصد تیل کے اوپر امریکن قبض ہے اب جیو پولٹکس کی جنگ کیسے بنتی ہے یہ جیو پولٹکس کی جنگ اس طرح سے بنتی ہے کہ شام کی جو لتاکیا پورٹ ہے وہ رشیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رشیا کی جو اس وقت ٹریڈ ہے آئل کیا یا کسی اور چیز کیا ہے وہ انی سی لائن آف کمیونکیشنز کے اوپر سے ہے جہاں پہ یہ سیریا اس وقت واقع ہے تو سیریا اس وقت ایک انتہائی امپورٹنٹ کنٹری بن چکا ہے اور یہاں پہ جو جنگ ہے وہ تھری پرونگ ہو گئی ہے ایران بھی شامل ہو گیا ہے رشیا بھی شامل ہو گیا ہے رشیا نے سیریا سے اجادت لے لیا کہ وہ اپنے مزید ٹروپس شام میں بھیج سکتا ہے اپنی مزید بیسز شام میں اوپن کر سکتا ہے امریکنز جو ہیں وہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں امریکنز یہاں پہ ایسے ملیشیا کو سپورٹ کرتے ہیں جس ملیشیا کے پاس وہ حصہ ہے جس کے اندر شام کا اسی فیصد تیل پڑا ہوئے تو اگر آپ بات کو تھوڑا سا سمجھیں تو اس وقت دنیا کے اندر جو تین ہارٹ پوائنٹس بنے میں ہیں تین فلیش پوائنٹس بنے میں ہیں ایک اس وقت یوکرین کے اندر ہیں جہاں آپے امریکنز اور رشیانز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں یہ بیسیکلی یوکرین کی جنگ نہیں ہے یہ امریکہ اور رشیا کی جنگ ہے دوسرا جو اس وقت فلیش پوائنٹ بناوا ہے وہ تائیوان کے اندر ہیں جہاں آپے امریکہ چائنہ کے سامنے ہوا ہے اور تیسرا اس وقت ایک نیا فلیش پوائنٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے فلیش پوائنٹ تو یہ خیر کافی دیر سے تھا لیکن اب یہ زیادہ جو ہے وہ لائم لائٹ کے اندر آ گیا ہے اس کی خبریں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ بنتا جارہا ہے شام ایران نے اپنی یہاں پہ گیم جو ہے وہ اٹھا دی ہے اور اس نے امریکن بیسیس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ریٹیلیشن کے اندر امریکہ نے اپنی ائر فورس استعمال کرتے ہوئے ایرانین بیگ ملیشیا کے اوپر حملے شروع کر دی ہیں اور ایرانیز جو ہے وہ ان حملوں سے ڈھرے نہیں ہیں وہ ان حملوں سے ڈھٹر نہیں ہوئے ایران کے جو ملیشیا تھا اس نے واپس امریکن بیسیس کے اوپر میزائل مارے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے یہاں پہ جو فورسیس ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نمبر کے اندر نہیں ہیں اور یہ جو ایرانین بیگ ملیشیا نے امریکن بیس کے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکن آرمی کے اوپر کورین وار کے بعد یہ کوئی پہلا حملہ ہے یعنی کہ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایراک میں جو اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے اندر بھی ایراکی فورسز جو تھی وہ صرف اپنا دفاع کرنے میں لگی ہوئی تھی ایراکی ائر فورس جو تھی وہ امریکن فورسز کے اوپر حملہ کرنے میں ناکام رہی تھی ایراکی ائر فورس نے کوشش کافی کی تھی لیکن ایراکی ائر فورس کسی بھی حملے میں کامیاب نہیں رہی تھی لیکن یہ جو ایرانین بیگ ملیشیا ہے جس کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں کامیقادی ڈرونز ہیں انہوں نے امریکن بیس کے اوپر ایک سکسیسفل حملہ کیا ہے اب امریکن فورسز جو ہیں وہ یہاں پہ اکیلی نہیں ہیں یہاں پہ بریٹش فورسز بھی ہیں یہاں پہ نورویہ کی فورسز بھی موجود ہیں اور دو ہزار دس سے ان تینوں کنٹریز نے سیریہ کا جو سب سے امیر ترین علاقہ ہے جو اس کا نورت ہیست ہے جہاں پہ اس کا زیادہ زیادہ تیل ہے اس کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہے قبضہ کیا ہے اوپر سے انہی کنٹریز نے سیریہ کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں ان اکنومک پابندیوں کی وجہ سے سیریہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اکنومکل سٹینڈ بھی نہیں کر سکتا تو ہر طرح سے امریکہ نے جو ہے وہ بدماشی کیوئی ہے شام کے تیل کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے شام کے اوپر اس نے اکنومک سینکشنز بھی لگائی ہوئی ہیں اور شام کی اکانومی کو وہ جو ہے وہ بلڈ نہیں ہونے دے رہے اور یہ جو ویسن فورسز ہیں اس وقت شام کے اندر ان کا جو قبضہ یہ بلکل اللیگل ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ یونائیٹڈ نیشن نے کوئی آثورٹی نہیں دیوی امریکہ کو کہ آپ جائیں اور یہاں پہ اپنی کوئی بیس وغیرہ جو ہے وہ قائم کر لیں اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بلکل اللیگل قبضہ ہے اور شام کی گورنمنٹ نے بھی کوئی اجازت دیوی امریکنز کو کہ وہ اپنی کوئی بیس یہاں پہ آکے اوپن کریں اپنے فوجی جو ہے وہ شام کی سرزمین کے اوپر آکے رکھیں تو شام کی گورنمنٹ نے ریشیا کو ضرور اجازت دیوی ہے اس وقت سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تینوں کنٹریز ہیں نوروی بریٹن اور امریکہ انہوں نے شام کے اوپر ایک اللیگل قبضہ کیا ہوا ہے ان کنٹریز کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے دہشتگرد جو ہیں وہ ہمارے اوپر حملے لانچ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس جگہ پہ اس وقت یہ تینوں کنٹریز موجود ہیں وہاں پہ شام کا اسی فیصد تیل پڑا ہوا ہے اب یہ میں آپ کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا یہاں سے دہشتگرد لانچ ہوتے ہیں یا امریکنز جو ہے وہ یہاں سے تیل نکال کے تو خرید رہے ہیں اور کتنا سستا تیل یہاں سے امریکنز یا ان کے الائز خریدنے ہوں گے یہ بھی میں آپ کی امیجنیشن پر چھوڑتا ہوں اچھا یہ جو امریکن بیس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس میں امریکہ کے بندے مرے ہیں اور یہ بات امریکنز نے ایڈمیٹ کر لی ہے امریکہ کے ایک جنرل ہے اس نے کانگرس کے سامنے یہ بات ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہماری بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس حملے کی ریٹیلیشن کے اندر اپنے ایف 15 جہاز بھیجے ہیں اور پھر ان ایف 15 کے بھیجنے کے بعد ایرانین بیک ملیشہ نے ہمارے اوپر مزائلوں سے حملہ کیا ہے پہلے ایرانیز نے ڈرونز سے حملہ کیا ہے بعد میں انہوں نے مزائلوں سے حملہ کیا ہے اور اس وقت جو امریکن سینڈ قوم کے کمانڈر ہیں جنرل کوریلا ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران پچھلے پانچ سال کے مقابلے میں اس وقت ملیٹریلی زیادہ کیپیبل ہے زیادہ خطرناک ہے اور اس وقت میڈل ایس کے اندر ایران کے پاس سب سے زیادہ ڈائیورس مزائل آرسنل موجود ہیں ڈائیورس مینز کہ ایران کے پاس مختلف قسم کے مزائل جو ہیں وہ موجود ہیں یعنی کہ ایران کے پاس میزائلوں کی چوئس بہت زیادہ ہے لانگ رینج ہیں میڈیم رینج ہیں شارٹ رینج میزائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میڈل ایس کے اندر ایران کے پاس سب سے بڑی UAV فورس ہے یعنی کہ ایران کے پاس جتنے اس وقت ڈرونز موجود ہیں میڈل ایس کے اندر اور کسی کنٹری کے پاس اتنے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایران اپنے ڈرونز جو ہیں وہ رشیہ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس وقت دنیا کے اندر ایک تیسرا خطہ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے یہاں پہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں رشیہ اپنی فورسز جو ہے وہ شام کے اندر بھیج رہا ہے ایران کی جو پروکسید ہیں شام کے اندر اس نے امریکہ کے اوپر اپنے حملے تیز کر دی ہیں امریکہ بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے لیکن جب امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو ایرانیانز نے ان کے اوپر واپس جو ہے وہ میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا تو اس وقت یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں یہ ایک امپورٹن ڈیویلیمنٹ ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ